بیجے اشرفی رنگ رنگ بیجے اشرفی رنگ رنگ بیجے اشرفی رنگ رنگ بیجے اشرفی رنگ رنگ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم داعی من عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیم حضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پرگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پرگرام صدائے اشرفی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ مختلف پرگرامات مختلف شخصیات پر مختلف موضوعات پر اور مختلف دنوں کے حوالوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج کا ہمارا جو پرگرام ہے وہ ایک بڑا منفرد پرگرام ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ ناظرین کو صدائے اشرفی کے پرومو میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس پرگرام کے تحت ہم لوگوں کے سوالات بھی اپنے اس پرگرام میں شامل کرتے ہیں کہ جو ہماری ویب سائٹ پر ایمیل کے ذریعے یا ووٹس اپ کانٹرکٹ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ آج انہی سوالات کو اپنے سرپرست اپنے پیرو مرشد حضور فخر المشایخ اپ المکرم ڈاکٹر سید عمر سیمجلانی داماز برکاتہ ملالیہ کی خطنت میں پیش کریں گے اور حضرت ان سوالات کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر ہمارے وہ حضرات جس وقت سن رہے ہیں اور آئندہ کوئی سوال ہمارے اس پرگرام میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ویب سائٹ www.ashafia.net پر اور پھر ہمارے جو کچھ نمبر سکرین پر انشاءاللہ شیئر ہوں گے اس پر بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کو بھی اس پرگرام میں شامل کیا جائے ہم اپنے پرام میں حضور فخر المشایخ سجادہ نشین درگاہ آلی اشرفیہ اب المکرم ڈاکٹر سید محمد صرف جلانی کو خوش آمدید کہتے ہیں حضور السلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ نے وقت نایل فرمائے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت سنہ خان رسول موجود ہیں ان کا تعلق بھی خانواد اشرفیہ سے ہے صاحب زادہ سید علی مرتضی شب جلانی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ پرام میں تشریف لائے حضور پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا لوگوں کی طرف سے کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے ختم نبوت کا کافی حضرات افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ اب بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہیں اس مسئلے کی نوئیت کا پتہ ہی تو ان کے مطالب بھی کچھ رہنمائی فرمائیے اور ساتھ ساتھ یہ جو مبارک ثانی کیس چل رہا ہے تفسیر صغیر کا جو معاملہ ہے تو اس کے مطالب بھی کچھ ارشادات آتے آ لیا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصل ہے کیا اور کس وجہ سے یہ تمام باتیں جائیں وہ آج کل چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توال آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور یہ جو اثر حاضر میں جو چیزیں چل رہی ہیں واقعی اس کے مطابق ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس سے نابلد ہیں اچھا اس میں ان کی اپنی بھی یہ خطہ ہے کہ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اپنے کام سے کام میں ہیں اور بس یہ کہ ہاں یہ تو مولویوں کو چکر ہے یہ ایسا ہے حالکہ یہ ایک عقیدہ ہے یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے اب اس کو اگر ہم ایسے ٹال دے کے نہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تو یہ غرص ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم امبیش پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے اپنے اپنے ادوار میں انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ کما حق ہو انجام دیا سب سے آخر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی آمد پر خالق کائنات نے اس سلسلے پر مہر لگا دی قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر آیت ربانی موجود ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں خاتم النبیین اچھا قرآن کے اور بہت ساری آیتیں بھی اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں مثلا جیسے کہ حجت الوجہ کے موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور متعدد آیت ہیں قرآن کی روح سے اور احادیث مبارکہ واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضور پرنور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اچھا یہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ آج اٹھا ہے یہ چودہ سو سال پہلے اور خود نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی مسیلمہ قذاب حسود انسی اور دیگر جو تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا مسیلمہ قذاب کو تو مشہور ہے اچھا نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا فرمایا سیکون فی امتی سلاسونا قذابونا کلوہم یزامو انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی باعدی فرمایا انقریب میری امت میں تیز جھوٹے ہوں گے اور وہ ہر ایک پہلے ہی سرکار نے چاندی فرمایا پہلے بتا دیا ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نے اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا ایک شخص نے ایک امارت بنائی بہت خوبصورت امارت بالکل مکمل لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی صحیح یعنی یہ سرکار دعالم علیہ السلام مثال دے رہے فرمایا میری مثال اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے ایک شخص نے امارت بنائی خوبصورت اور ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی اینٹ لگ جائے تو امارت مکمل ہو جائے فرمایا قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں یعنی سرکار کی آمد سے تمام کام مکمل ہو گیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ مسلمہ فیصلہ ہے قرآن کا حدیث کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا اور سرکار نے بتا دیا اچھا اب مسئلہ کیا ہے یہ تو مکمل ہو گیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے پر قائم و دائم ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی اس نے پھر سلسلہ شروع کیا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے اس وقت علماء حق نے اس کا تاقب کیا اور پھر سلسلہ چلتا رہا ہوتے ہوتے پھر سیونٹی فور میں پھر وہ چلا اس سے قبل بھی پچپن میں بھی تحریک ختم نبوت چلی یعنی جز دور میں اس فتنے نے سر اٹھایا علماء حق آگے بڑے اور انہوں نے اس کو کچل کرے یہاں تک کہ پاکستان میں قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش ہوا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا علامہ عبد المصطبہ آزہری مولانا محمد علی رزوی اور زیگر علماء اور زیگر مسالک کے علماء بھی سب ساتھ ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اس مسئلے پر سب متفق ہیں صحیح کوئی وہابی ہو دیو بندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو کسی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو ختم نبوت میں سب متفق ہیں اور جب تحریک چلی ختم نبوت کی سب موجود تھے اسمبلی میں جب چلی سب موجود تھے تو اس میں یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ٹولے نے یہ پیش کر دی جی ایک گروپ نے یہ بعض حضرات چینل روپا بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے مل کے فیصلہ کر لی ہاں چند لوگوں نے ایک صاحب نے پیش کر دی چند لوگوں نے فیصلہ کر دیا اور اتنی بڑی جماعت کو کافر کرا دی ایسا نہیں ہے تین مہینے تک اجلاس ہوئے ہیں اور باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ذرفقار علی بھٹو اس دور میں جو وزیر آدم تھے جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا ہم ان کو بھی بلاتیں تو ہمارے علماء علیہ السنت نے کہا بلائیے ظاہر ہے گورنمنٹ تو کہتی نہیں ہم یک طرفہ فیصلہ تو نہیں کریں گے اور ہونا بھی چاہیے کہ دونوں فریق سامنے تو جب یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تو حکومت وقت نے کہا علماء نے کہا ٹھیک آپ بلائے ظاہر ان کو پتا تھا کہ ہم حق پر ہیں تو اس دور میں مرزا تاہر جو تھا ان کا وہ آیا اور ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اٹارنی جنرل یحیع بختیار علماء سوالات بنا کر ان کو دیتے تھے وہ اس سے سوال کرتے تھے وہ جواب دیتا تھا پھر یہاں سے علماء سوال کرتے تھے صحیح ایک اجلاس وہ ختم ہو گیا دوسرا وہ ختم ہو گیا مسلسل ڈیبیٹ جاری رہی یاد رکھئے کہ ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا ہے تمام دلائل مکمل ہوئے اور جب وہ جواب نہیں دے سکا تب یہ فیصلہ ہوا اور الحمدللہ پاکستان کے قومی اسمبلی میں لیبرل قسم کے لوگ بھی موجود تھے دیگر مسالک کے اہل سنت بھی سب موجود تھے جتنے بھی تھے پوری قومی اسمبلی متفقہ طور پر قادیانی کو خیر مسلم اقلیت قرار دیا اچھا ہمارا جو کانسٹیشن ہے قانون باقاعدہ اسمیں شقیں موجود ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں اسمیں کیا لکھا ہے قادیانی متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت ہیں اور پاکستان میں یہ غیر مسلم اقلیت بن کے ہی رہ سکتے ہیں صحیح یعنی ان کو مرسل نکالا نہیں ڈیکلیئر کر دیا کہ کافر ہیں غیر مسلم اقلیت اور اسمیں باز مرتد بھی ہیں مرتد بھی ہیں بلکل اچھا غیر مسلم اقلیت جس طرح رہ رہی ہے یہ اسی طرح رہ سکتے ہیں لیکن اپنی عبادتگاہ کو مساجد نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جس طرح یہ کرسچن عیسائی یہودی اور ہندو یہ جتنے رہتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح رہیں گے تو ان کو بھی جب حق ہے عبادت گاہیں بنانے کا تو ان کو بھی ہے دیکھئے فرق کیا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں ان کا دین بلکل الگ ہے وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہتے چرچ کہتے ہیں ہندو مندر کہتے ہیں اسی طرح سکھ گردوارہ کہتے ہیں جتنے نا پہلی بات وہ مسلمان نہیں کہتے دوسری بات اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہتے تیسی بات اسلامی شاعر کو وہ استعمال نہیں کرتے جو ہماری شلاق جبکہ یہ جو ہیں یہ مرتد ہیں اور کافر ان کو اس لئے قرار دیا گیا کہ مسلمان کہلا کر پھر یہ عقیدے کے خلاف ورزی کر دیں جی جی اچھا اب آپ کسی سے پوچھیں نا تو قاضیان کہیں ہاں جی ہم تو نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں جی 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 اب آپ کنفیوجن میں ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے تو ان کو اس لئے قرار دیا علماء نے تو بھئی یہ تو کافر ہیں یہ تو مانتے نہیں نہیں جی نہیں ہم تو مانتے حضور علیہ السلام خاتم النبیین لیکن مرزا غلام احمد قاضیانی بھی جی اسمارن کو بھی ساتھ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا ماذا اللہ اور بہت ساری باتیں جو ابھی تفصیلاً یہاں دیکھر دیں گی جا سکتے ذلفقار علی بھٹو نے مولانا شاہ مندرانی سے پوچھا کہ یہ آپ مسجد کے جھگڑے اسمبلی میں کیوں لیا ہے یہ ہے کیا بھلا کیا مسئلہ ہے فرمایا آپ وزیر آدم ہیں کہاں کہاں میں بھی ہوں انہوں کے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی تو جھگڑا ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور یہ کہتا ہے میں بھی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن نے کہہ دیا حضور علیہ السلام نے فرما دیا آنا خاتم النبیین اللہ نبی عباد تو پھر یہ کہاں سے آ گیا بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے پوری کاربائی ابھی تک موجود ہے ریکارڈ پر موجود ہے سوالات ہوئے باقیدہ ان کے جوابات دیئے گئے جب وہ بالکل لا جواب ہو گیا اور کسی بات کا جواب نہیں دے سکا تب جا کے وہ غیر مسلم ان کو قرار دیا گیا غیر مسلم اقلیت اور دوسری بات ایک اور ہے وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں جی کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے صحیح تو ظاہر ہے ہم تو نہیں مانتے ہیں کتاب ہمیں لکھا ہے کتاب ہمیں لکھا ہے موجود ہیں کتابیں تو جب وہ یہ لکھ رہے ہیں تو ان کی روح سے تو ہم کافر ہیں سارے تو ہم تو اس کو مانتے نہیں تائدار ختم نبوت نبی پاک رہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے بعد نبی نہیں اور کوئی دعویٰ کرے تو شیطان تو ان کی روح سے تو پوری امت مسلمہ کافر ہو جائے گی اس لیے کہ کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر وہ لوگ ذرا سا سوچے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو چھوٹا سا مزلہ ہے یہ تو پھروی ہے اور یہ ایسی یہ چند لوگ بیٹھ گئے انہوں نے گھر مسلم قرار ان سے پوچھو کہ وہ تو تمہیں کافر کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہو کہ نہیں جی ان کو کافر قرار نہیں دینے چاہیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیسی بات ہو صحیح تو اس لیے اچھا ہمارا مطالبہ کیا ہے اب آپ میں ذرا اس طرف آؤں جو کیس جی جی مبارک ثانی کیس اور اس کے اشارہ کیا تھا اب وہ چھپی اور اس کے ٹائٹل پر اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا گیا استغفر اللہ جبکہ یہ صحابہ کے نام کے ساتھ اور پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو تین سال کی سزا ہے اللہ اب وہ تفسیر لے کر پھر رہا ہے چھپوا بھی رہا ہے اس کو تخصیم بھی کر رہا ہے مبارک نامی شخص پھر ایک شخص نے دیکھا اس نے اس کی ریپورٹ کی ایف آئی آئی آئر کٹی بند ہوا اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ٹھیک ٹھیک اور اس کے بعد جج صاحب نے ریمانس دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے پھر خیر ہمارے علماء علیہ السنت نے ان تمام اطرازات کے جواب دیئے اور ابھی جو پیشی ہوئی سپرنگ کورٹ میں الحمدللہ اپنا موقع پوری طرح واضح کر دیا اور ان جج صاحب کو مطمئن کر دیا اس کو جو سوالات تھے ان کے جوابات یہ دلائل کے ساتھ اور سب سے بڑی بات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے بھئی جج تو پاکستان کے قانون پر عمل کریں گے جج کے عمل کے ساری عمل کریں گے جو پاکستان کا کونسٹیٹوشن ہے آپ اس پر عمل کریں جب اس میں لکھاوا ہے کہ اس کی سزا دو سال ہے اور پھر اس میں لکھاوا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اس میں لکھاوا ہے کہ اپنی عبادتگاہ کو مساجد نہیں کہہ سکتے اور اس طرح لٹریچر کا پرچار بھی نہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے مطلب ہے یہ سب آئین کے خلاف ہو رہا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے ہمارے علماء نے بھی یہ مطالبہ کیا اور اس پرگرام کے توسط سے ہم حکومت وقت سے بھی اور جتنی جج صاحبان ہیں ان سے بھی خصوصاً جج فائد عیسی ان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں پاکستان کا قانون جو کہتا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور پاکستان کے قانون میں جو کچھ ہے ہمارے وکیل نے آپ کو پوری طرح واضح کر دیا بتا دیا لہذا ان کو پابند کیا جائے کہ جو پاکستان کے کونسٹیٹوشن میں ہے وہ اسی کے پابند رہیں گے اس سے تجاوز نہیں کریں معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اگر وہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو مسلم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے غیر مسلم اقلیت اور وہی حقوق ان کو حاصل ہوں گے جو غیر مسلم اقلیت صحیح تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی تحریک چلے ہنگامہ آ رہی ہو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو پابند کر دیا جائے اور جس نے ایسا کیا اس کو قرار واقع سزا دی جائے صحیح اس لئے کہ دیکھیں ہم پر امن ہیں اہل سنت ہمیشہ پر امن رہے جلاؤ گھراؤ پتھراؤ کوئی ہمارا مقصد نہیں صحیح انارکی پھیلانا ملک میں بد امنی پھیلانا جی بالکل الحمدللہ نہ ہمارے کابرین کا یہ طریقہ تھا نہ ہمارا یہ طریقہ ہے ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے پاکستان کے قانون جو کہتا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کے خلاف جس نے عمل کیا ہے آپ اس کو سزا دیں ٹھیک بس ہم یہ تاتھ ہیں سبحان اللہ حضرین کرام حضور فخر مشاہ متضر اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں مسئلہ ختم نبوت اور خصوصاً وہ مسئلہ جو آج اس وقت ملک پاکستان میں چل رہا ہے اس کے مطالبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسے مسئلے کو خود بھی سمجھئے قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے جو کیس آج سے پہلے علماء نے اس عملی میں لڑا اس کے مطالبہ تمام کتابیں اس وقت موجود ہیں لیبریڈیوں میں ان کا بھی مطالبہ کیجئے تاکہ آپ مسئلہ قادیانیت سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں اور اس میسیج کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیے چلتے ہیں مختصر سے بریک کے جانب بریک سے لوٹیں گے اور انشاءاللہ اور سوارات کو شامل کریں خوش آمدید عاظرین کرام پرام صدائی شفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خبنت مہادر ہیں بریک پر جانے سے پہلے مسئلہ ختم نبوت پر ہم نے حضور فخر المشایخ سے سوال پیش کیا حضور فخر المشایخ کی بارگاہ میں اور آپ نے اس سے متعلق ہمیں بہت خوبصورا جہو آگاہ ہی فرام کی شوڈیو میں ہمارے ساتھ سنہ خان رسول بھی موجود ہیں میں اگلا سوال کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کریں سہر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے سہر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے باوقت شام سورج سے وہ قوت چھین لیتا ہے سہر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے باوقت شام سورج سے وہ قوت چھین لیتا ہے اسے ہر حال میں تم یاد رکھو یہی لازم ہے تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی اور اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور کبھی کو آپ کبھی مندی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کو آپ کبھی مندی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا پادشاہ کر دے کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا پادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے نبوت سے رسالت سے نوازہ ہے یوں تو بے حد کو مگر ختمِ نبوت میرے آقا کو ہبا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک رحمت اور عنایت دیکھئے شامی میرے مولا کی رحمت اور عنایت دیکھئے شامی کہ موسا لین جائے آگ پہ ہمبری عطا کر دے موسا لین جائے آگ پہ ہمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے سبحان اللہ حقیقت حال ناظرین کرام یہی ہے کہ میرے مالک تو جب چاہے جسے چاہے جو کچھ چاہے وہ عطا کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ ہر چیز جہاں وہ اسی کے دست قدرت میں ہے عزت بھی اسی کی طرف سے ہے زلت بھی اسی کی طرف سے ہے وہ مالک الملک ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے پالانے والا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہے کہ وہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے حضور آج معاملہ یہ ہو چکا ہے تو سوال ہمارے پاس آیا کہ اب کچھ لوگوں کے اندر یہی قیفیات پیدا ہوتی جاری ہے وہ خود اپنے آپ کو مالک الملک سمجھتے ہیں جب جس کی چاہی عزت جہاں وہ خراب کرنے کی کوشش کی اور جب چاہا کسی کو بہت ہی زیادہ چڑھا دیا اب لوگ بڑی تشفیش کا شکار ہیں اور سوالات جو ہمارے پاس گاہے بگاہے آئے ان کا یہی وہ بطلب نکلتا ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس کی طرف جائیں عجیب انتشار کی کیفیت ہے افتراک کی کیفیت ہے کہیں جوتے اچھالے جا رہے ہیں کہیں گالیاں دی جا رہی ہیں کہیں کوئی معاملہ ہے اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پڑا لکھا طبقہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ علماء تو علماء اگر عام انسان بھی اسے سنے تو وہ شرم سے شرم سار ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے کہ یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہی لوگ جنہیں ہم کل تک بہت القابات سے یاد کرتے تھے اور آج ہم ان کے اٹھا کر ایسے پٹکتے ہیں یا ایسی نازبہ گفتگو کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا لوگ بڑی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ چل گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی چکر میں لگا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور ہم مسئلہ کے حقہ پر تو قائم ہیں لیکن اس میں ایک ایسے دھڑے بن گئے ہیں کہ کوئی کسی طرف ہے وہ کسی طرف ہے اور امت کا جو ایک تصور تھا ایک مسئلہ کہ حق اہل سنت کا جو تصور تھا وہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ بڑی تشویش ہے اس کے متعلق ذرا ارشاعت فرمائیے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ صورتحال نازک سے نازک ہوتی چلی جاری ہے جی بالکل بجائے سنبھلنے کے ہم اور بگار کی طرف جا رہا ہے اچھا سوشل میڈیا جتنا فائدہ مند ہے اس سے زیادہ نقصان دیں اللہ آپ دیکھ لیں ایک بات چلی دس کو شیئر کر دی پچاس کو کر دی ایک ہزار کو کر دی دس ہزار کو کر دی تحقیق کچھ نہیں کسی چیز کی تحقیق نہیں اور حدیث شریف کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے بات آگے پہنچاتے اللہ اب تو فٹ سے گروہ بنے ہوئے نا آپ نے کلک کیا ہو پہنچ گیا ایک ہزار آدمی کے پاس پہنچ گیا ایک لاکھ کے پاس پہنچ گیا دس ہزار کے پاس پہنچ گیا اور تحقیق کچھ نہیں ایک تو اس چیز کو رکنا چاہیے سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے آئے جو بات آئے آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اچھا دوسری بات کیا ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو آگے ہم شیئر کریں گے اس کا کیا اثر ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلاً علماء موجود ہیں مشایخ موجود ہیں علماء کے تلامزہ ہیں مشایخ کے مریدین ہیں اگر اختلاف ہوا تو تلامزہ نے دیکھا کہ ہمارے استاد کو یہ کہا گیا مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ کو یہ کہا گیا عقیدت میں محبت میں سرشار ہو کر مخالفین کو غلط انداز سے مخاطب کیا جی جی اچھا پہلی بات تو یہ ہونی چاہیئے کہ آپس میں بیٹھ کے مسئلہ طے کر لیں صحیح جو بڑوں کا قائدہ تھا بلکل کتنے مسئلہ ایسے ہوئے اختلافات تو پہلے بھی ہوئے ہیں اختلاف ہونے لازمی ہیں ضرور نہیں کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں ضرور نہیں کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں اختلاف ہوتا ہے نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیں ہم گالیاں دیں ہم غلط الفات استعمال کریں ہم تحضیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں آپ دیکھ لیں نا اس سوشل میڈیو پر کیا ہو رہا ہے یعنی ایسے لوگ جن کو ہم بڑا محضب اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ دینی رہنما سمجھتے تھے ایسی دبان استعمال کر رہا ہے جو بلکل عام آدمی استعمال کرتا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اس الفاظ سے یا آپ کی اس تحریر سے دوسروں پر کیا اثر پڑے گا صحیح وہ کیا سبق لے گی کہ ایسے تو نہیں کہ وہ دین سے ہی دور ہو جائے کہ جب یہ دینی لوگ آپس میں اس قسم کی دبان گھٹی ہے دبان استعمال کر رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہو دوسری بات کہا کہ علماء میں علماء سے خاص طور پر مخاطب ہوں اور بڑی دست بدستہ ان کے بارگاہ میں یہ ارث کرتا ہوں کہ اگر آپ کے آپس میں اختلاف ہیں خدا کے لیے آپس میں بیٹھ کر تیکر لیں سوشل میڈیا پر ہرگز نہ لائیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اپنے تلامزہ کو اور مشایخ اپنے مریدین کو پابند کریں کہ دوسروں پر کیٹر نہ اچھا لیں اچھا یہاں کیا ہوتا ہے اگر مرید ہے نا تو وہ اپنے پیل کی جگہ اپنے آپ کو سمجھ کر دوسرے سے بات کر رہا ہے اگر شاگرد ہے تو اپنے استاد کی جگہ اپنے آپ کو سمجھ کر وہ اسی لیول پر آ کر اسی طرح کی گفتگو تو آپ تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے بھئی وہ تو آپ کے استاد کے ہم اثر ہے تو آپ کہاں گئے وہ آپ کے شیخ کا ہم اثر ہے تو آپ تو مرید ہیں آپ کہاں گئے لیکن وہ سمجھ جاتے کہ نہیں جی نہیں ہم تو اور اسی چیز نے بگاڑ پیدا کی صحیح جبکہ آپ پیچھے دیکھیں میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا مولانا سردار احمد صاحب جی مہتیس احمد پاکستان فیصل آباد آپ جانتے ہیں جلیل قدر اہل سنت کی شخصیت دوسری غزالی دورہ راضی زمار ملتان شریف اختلاف ہوا ٹھیک ہے نا علمی اختلاف اور علمی اختلاف میں کبھی بھی ذاتیات کو بیچ میں نہ لائیں وہ ایسے بولتا ہے تو وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا لباز ایسے ہے اس کی زبان ایسی ہے نہیں علم دلائل سے آپ اختلاف کریں صحیح اس کی اجازت ہے بڑو بڑو نہیں کیا اختلاف امام آدم نے کیا امام آدم کی شاگردوں نے امام ابو یوسیٰ امام محمد انہوں نے امام آدم سے اختلاف کیا دی کر آپ دیکھ لیں کتب بھری پڑی بالکل لیکن نا شائستہ زبان نا دیبہ زبان کبھی استعمالی صحیح اچھا ان دونوں میں اختلاف ہوا تو مشہور واقعہ ہم نے علماء سے سنا اپنے بدلگوں سے بھی سنا کہ مہدیس آدم پاکستان حدیث یاری پڑھا رہے دو رہ دی ایک ان کا شاگرد جو وہاں بیٹھا تھا اور پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھی یہ احمد سعید نے کیا لکھ دیا تو انہوں نے پوچھا کیا کہا کس کو کہا کہنے احمد سعید نے کہ خبردار وہ غزالی دورہ ہیں وہ راضی زمان ہیں ہمارا ہزار اختلاف صحیح لیکن جو ان کی فضیلت جو ان کا نصب جو ان کا مقام وہ اپنے جگہ مسلم ہے اس کو نکال دی اپنے اس درس سے جی کلاس سے نکال دی دورہ حدیث کا طالب ہے اور دورہ حدیث سے بالکل آخری ہے یعنی اس کے بعد تو سند ملے گی عدب سکھایا عدب بڑوں کا عدب اگر وہ بھی خوش ہوتے ہیں ہاں میں یہاں صحیح ہے اپنے ہاں میں یہاں ملاتے ہیں بہر آگے پڑتا پھر دوسرا عمد کرتا پھر تیسرا عمد کرتا پہلے ہی گربہ کو اجتمبر اد اول اسی وقت روک دیا یہ ہے اپس میں عدب کتنے علماء کا ہم نے اسی طرح دیکھا اور وہ سے یعنی ماضی قریب میں بھی جہولک کے دور میں علماء میں کچھ اختلاف ہوا سیاسی اختلاف تھا لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے وہ علماء دو جو تھے جن میں اختلاف تھا ایک مدرسے کا افتتح تھا کراچی میں دونوں حضرات موجود تھے سیاسی دوریاں تھیں سیاسی اختلاف تھا سب کچھ تھا لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں واہ عدب اعترام اسی طرح عدب اعترام اور کبھی بھی اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر یا اپنے مریضوں میں بیٹھ کر دوسرے کی برائی نہیں کی اس کو غلط لفظ سے استعمال نہیں کیا اختلاف تھا اپنے جائے صحیح سیاسی اختلاف تھا وہ وہاں کیوں گئے یہ یہاں کیوں گئے یہاں نہیں جانا چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ان کے اپنی رائے ہیں ہماری اپنی رائے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن آج جو چل رہا ہے یہ آپ سمجھیں یہ زہر قاتل ہیں ہمارے لیے خصوصا ہماری نئی نسل کے لیے نیو جنریشن نوجوان وہ کس طرف جائیں گے اختلاف لبرل الہاد اور یہ چیزیں اتنی پھیل رہی ہیں جہاں کہ پھر وہ یہ جب ان کے سامنے اتنی سارے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک نیا بندک میں آپ بات بتا رہا ہوں جو نیا نوجوان ہیں آج کے انیورسٹری کولیجی سے پڑھنے والا کہتا ہے تو سب کے سب ہی لڑڑ ہیں لڑڑ یہ سب واپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی گفتگو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو عالم کہیں یا ہم اگر ڈیفائنڈ کرنا جائیں تو ہمیں ڈیفائنڈ کرنا بڑا مشکلہ جائے گا بھی یہ عالم ہیں کہ وہ کہے گا وہ سب سے پہلے کے یہ آتے ہیں کہ دیکھیں ان کی گفتگو یہ ہے ان کے الفاظ یہ ہیں ایک طرف سیرت رسول بیان کی جارہی ہے اور دوسری طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ الہاد کی طرف جارہے ہیں دیگر چیزوں کی طرف جارہے ہیں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں ہمارے نوجوان ناصل کے لیے کہ ایسا نہیں کہ وہ الہاد کی طرف چلے جائے وہ یہ چھوڑ کر ہی چلے جائے دین کے جی یعنی سے دین کو ہی سلام تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے میں علماء سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے علماء اور مشائق دونوں سے علماء اپنے شاگردوں سے تلامضہ اور مشائق اپنے مریدین سے ان کو یہ کہیں ان کو یہ پابند کریں کہ جس کا بھی اختلاف بڑوں کا ہے خدا کے لیے اس میں دخل اندازی نہ کریں غلط زبان استعمال نہ کریں غلط رویہ استعمال نہ کریں گانیاں نہ دیں ذاتیات پر حملہ نہ کریں علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اگر آپ کے استاد کے اختلاف ہے تو آپ قبول نہیں کیا ضرورت اور دوسرے علماء مشائق آپس میں بیٹھ کر مسئلہ طے کر لیں بے شک سب سے بہترین حال یہی کہ اسے سوشل میڈیا پہل کرنے کے بجائے کمرے میں بیٹھ کر حل ہو جائے تو حل ہو جائے ہمیں دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے نا آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں تو ایسی ہیں کہ جو عوام الناس میں بیان کرنے کی ہے ہی نہیں اب اگر کچھ لوگ صرف اپنے ویوز کے لیے اہل سنت میں سے نہیں دیگر مسالے کے سب اپنے ویوز کے لیے ان معاملات کو چھیڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء حق ہیں وہ صرف جوابات دیں ان حضرات کو اور اس جواب کو شیئر کر دیں چے جائے کہ ہم ایک دوسرے کو چھیڑیں پھر وہ گاجیوں کی طرح معاملہ جائے پھر وہ دوسرا ہو کہ آج کل شوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک نے اپنا پیج بنایا ہے اپنا یوٹیوب چینل ہے اپنے ویوز ہیں اور چند ویوز کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چند ویوز کی خاطر اس طرح کی گفتگو کرنا رہا ہے اور اختلاف کو اور پھیلا رہا ہے تو پھر کیا قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ایک سننے والا اگر دین سے بیدار ہو گیا الہاد کی طرف چلا گیا گمراہ ہو گیا دوسری طرف گمراہ ہو گیا تو کیا قیامت کے دن لوگوں سے سوال نہیں ہوگا کہ بھئی ایک آدمی جہاں وہ اس طرف چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا ہمارے ایک عالم دین تھے بڑے اچھے بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے مسلمان تو کم کی ہیں نکالا ہی زیادہ ہیں اللہ دین میں داخل تو کم کی ہیں خارج زیادہ کی ہیں یہ اس نے کہا تو یہ دین سے خارج اس نے کہا تو یہ یہ دین سے خارج بھئی آپ ان کو قریب لائیں آپ دین کے اندر لائیں تو اگر یہ سور اتحان رہے گی تو لوگ دین سے دور جائیں تو اس سلسلے میں آپ کی نصیت یہی ہے کہ تو خاص طور پر ان چیزوں کو زیادہ شیئر نہیں کیا جائے علماء کا اختلاف علماء ہی کے درمیان رہے بلکل اور اسے وہیں پر ہی ختم کر دیا جائیں دوسرے ایک دوسرے کے خلاف ایک تو ذاتیات پر حملہ نہ کیا جائیں دوسرے غلط زبان نہ استعمال کی جائیں ٹھیک ٹھیک حضور میں چاہوں گا کہ آخر پرگرام ہمارے اختتام کی طرف ہے تو خصوصاً سلسلہ شفیہ کے جمعوریدین ہیں پوری دنیا میں ہندوستان پاکستان بیرون ممارک ان کے لئے بھی کوئی پیغام ہو اس محول کے حساب سے وہ کیا کریں اس صورت میں دیکھیں ہم اپنے مریدین متقدین متوسلین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمہ عقائد مشایخ سلسلہ شفیہ کے ہیں مغدوم سمنانی کے ہیں جو رتائف شفیہ میں موجود ہیں دیگر کتب میں موجود ہیں انہی پر قائم رہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف غلط بات غلط زبان گالیاں تان تشنا یہ تمام چیزیں ترک کر دیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور ایسی چیزوں کو ایسی تحریروں کو اور ایسی گفتگو کو آگے شیر نہ کریں بس جہاں پر ہیں آفیت اسی میں ہے کہ جو آپ نے سن لیا اس کو وہیں تک چھوڑ دیں اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اپنے شیخ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے ہم فوراں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں پھر وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑائیاں اور طوفان بتمیدی شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضور فقر مشایخ مدد اللہ علی نے بڑے پیارے انداز میں ہماری اصلاح فرمائی اور اس محول کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور اہل سنت کے عقائد کو علماء اہل سنت کی تمام تر چیزوں کو کس طرح لے کر جائے وہ آگے چلنا ہے میری اب تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ وہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں عقائد کے حوالے سے کوئی سوال ہو کوئی پریشانی ہو حضور فخر مشایخ کے فیس بک پیج پر رابطہ کریں یوٹیوب چینل ہے ہمارا اس کے علاوہ www.ashrafia.net جو ویب سائٹ ہے وہاں جو رسالہ آتا ہے اس کا مطالعہ کریں سوالات ہیں تو وہ کریں اور ان معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا اگر آپ سے کوئی کسی مشایخ کے مطالعے کوئی سوال کرتا ہے کوئی بات پوچھتا ہے تو خود مفتی بننے کے بجائے رابطہ کر کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو بغیر تصدیق کے اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں بلکہ اس کی تصدیق کریں اس کے بارے میں جانیں اور اس چیز کو آگے شیئر کریں یہ بات صرف ایک اس کے لیے نہیں ہے آپ کسی کی بھی کوئی بات ہے کسی بھی عالم دین کی ہے جب تک آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور آپ کو براہ راست اس بات کا علم نہیں پہنچا کہ باقیتاً انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے کیا معاملہ ہے تو اس معاملے کو جاننے کے بعد پھر آگے شیئر کریں اور اس معاملے کی تصدیق کریں اس لیے کہ اگر آپ کے پھیلانے سے جس طرح اگر آپ کوئی نیک بات کو آگے پھیلاتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی غلط بات آپ کی طرف سے آگے جاتی ہے تو اس کا گناہ بھی آپ ہی کے نام عامال میں لکھا جائے گا پرگرام صدا اشرفی یہاں پر اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ پھر ایک نئے پرگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ